اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ ہم خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے حاضر ہے جناب آج بڑی ایک انہونی سے بات ہوئی قومی اسیمبلی میں کہ غزہ کے اوپر ایک موشن تھی جس کے اوپر پی ٹی آئی نے نو کہہ دیا ایسا کیوں ہوا کیا واقعہ پیش آیا کمپلیٹ واقعہ ہے کیا اس کے اوپر بات کریں گے پھر اس کے بعد جناب بات کریں گے کہ آئی ایم ایف کے آفس کے سامنے امریکہ میں پی ٹی آئی کی طرف سے ایک احتجاج کیا گیا اور اس کو لے کر کے کافی تنقید پھر سے ہو رہی ہے کہ جی دیکھئے پی ٹی آئی ملک دشمن ہے وغیرہ تو کیا اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے یہ بھی بات کریں گے شیر افضل مروت صاحب مستقل خبروں میں ہیں اب انہوں نے ورکرز کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی اس کا جواب دیا اور دیا ایسا کہ مزید آنگ لگا دی اب انہوں نے کیا کہہ ڈالا اس پر بھی بات کریں گے لیکن ایک اور بات بھی ہے اس سے جڑی کہ شیر افضل مروت صاحب کی باتیں بہرحال کافی حد تک درست بھی ثابت ہوتی ہیں یہ بات اپنی جگہ موجود ہے تو ان پر تنقید جن باتوں پر بنتی ہے بلکل وہ بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ میں ان کی کئی باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں اور آج سینیٹر علی زفر صاحب نے ان کی ایک اور خبر کو درست قرار دیا ہے عمران راز بھائی ابھی تک وی لاغ نہیں کر رہے کوئی میسج نہیں کر رہے کیا وجہ ہے اس کی آپ کو اس وی لاغ میں بتاؤں گی اور پھر بات کریں گے کہ عدالتوں میں کیا صورتحال ہے مختلف کیسز کے حوالے سے تو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس وی لاغ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جی قومی اسمی سے بات شروع کرتے ہیں جہاں پر آج ایک تو توفانی قسم کی آرڈیننسز کے حوالے سے خانون سازیاں اور منظوریاں ہوئیں اس کے اوپر تو ظاہرہ پیٹیا کی طرف سے احتجاج کیا گیا لیکن ساتھی ساتھ آج غزہ پر جنگ بندی کے حوالے سے بھی ایک قرارداد پیش کی گئی اور یہ قرارداد شازیہ مری صاحبہ کی طرف سے ایوان کے اندر پیش کی گئی اور جیسے کہ ایک وہ طریقہ کار ہوتا ہے اور سپیکر اس پہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کون اس کے حق میں ہے کون اس کے مخالف ہے تو انہوں نے جب اس قرارداد سے متعلق پوچھا کہ کون اس کے حق میں ہے تو ظاہر ہے حکومتی بینچرز سے آواز آئی کہ ییس میں آئی اور جہاں پر انہوں نے یہ سوال کیا کہ کون اس کے مخالف ہے تو پی ٹی آئی والوں کی طرف سے کچھ آواز آگئی نو کی اور اس پہ سپیکر صاحب بھی ایک دم حیران ہو گئے کہ ہیں آپ غزہ کے اوپر قرارداد کے اوپر نو کہہ رہے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک صورتحال منظر بدل جاتا ہے اچھا اب جو سوشل میڈیا پر ایک کلپ آیا اس میں صرف یہاں تک بات آئی کہ جی انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے نو کہہ دیا اور اس کے بعد نہ آگے اور نہ پیچھے اس کا کوئی کانٹیکسٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا اور یہ تنقید شروع ہو گئی کہ پی ٹی آئی نے غزہ کی جنگ بندی کے اوپر قرارداد کی مخالفت کر دیا اس کو نو کہہ دیا اور پھر اس کے اوپر شروع ہو گئے سب لگتے لینے حتیٰ کہ سب سے زیادہ مجھے حیرانی بلاول بھٹو زرداری کے اس ریاکشن پر ہوئی جو انہوں نے آ کر سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹ ڈال دیا کہ شیم آن پی ٹی آئی اتنا انہوں نے ہارش قسم کا ریاکشن دیا کہ جی شیم آن پی ٹی آئی انہوں نے نو کہہ دیا ریزموشن کو اور مجھے اس بات پر افصوص بھی ہوا کہ آپ پر ایک پارٹی ہیڈ ہے تو آپ کو ایک مچورٹی کا ایک زمدارانہ بات کا سبوت دینا چاہیے آپ پہلے کانٹیکسٹ تو معلوم کر لیں کہ بھائی ہوا کیا ہے آپ تھوڑا کومن سنس یوز کرتے لیکن میں نے ایک لمحے کو یہ کلپ دیکھا تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوئی کہ ایسا کیوں ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے اس کو نو کہہ دیا تو آپ خود با خود سوچتے ہیں کہ جب ایک جماعت کا ایک سٹانس بھی ہے اور سب کو پتا ہے اور ایسی چیز کے اوپر کوئی بھی پاکستان میں جنگ بندی کے اوپر کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ اس قراردار کی مائت نہ کرے تو آپ ایک کومن سنس ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جب ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور پھر آپ ایکچول کانٹیکسٹ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہوا کیا جیسے گے میں نے بھی کیا اور پھر وہ بات اتنی کو مشکل نہیں تھی کہ جس کی طرح تک پہنچنا بہت مشکل ہو وہ صرف یہ ہوا کہ نانملی یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی موشن ہوتا ہے تو سب اپوزیشن والوں کو یہی لگتا ہے کہ جی اس کو ہم نے نو کہنا ہے اور وہ اپوز کرنا ہے تو وہ انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے اس کو سنے سمجھے بغیر یہ کہ یہ غزہ کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے جیسے آپ ایک آٹو سسٹم پہ لگے ہوتے ہیں اسی طرح انہوں نے نو کہہ دیا بظاہر مجھے تو ایسی فیل آئی لیکن بعد میں جو کانٹیکسٹ تھا اس کا وہ یہ پتا چلا کہ اصد کیسر صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے یہ بیسیکلی تجویز دی کہ یہ کسی ایک پارٹی کی طرف سے قرارداد نہ آئے بلکہ ایک جوائنٹ ریزولیشن ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر تمام جو پارلیمنٹ میں موجود جماتے ہیں وہ یقینی طور پر اس کے حق میں ہے تو ہم اس کو زیادہ سٹریندن کر کے ایک مضبوط میسج دے سکتے ہیں کہ ہم ایک جوائنٹ ریزولیشن دیں اور پھر ایسا ہوا بھی بعد میں ایک جوائنٹ ریزولیشن متفقہ قرارداد دی گئی ایوان میں اور پھر اس کو سب نے پی ٹی آئی سمیت پاس کیا تو یہ بیسیکلی پوری سٹوری ہے کہ اس وقت جو انہوں نے نو بولا ویسے وہ بھی ایک عجیب بات ہے بھی آپ کم از کم اتنے حاضر دماغی سے بیٹھیں اور دیکھیں تو صحیح کہ پوچھا کیا دارہ کاروائی ہو کیا رہی ہے یہ تو نہیں ہے کہ بس آپ نے یہ ذہن میں تیہ کر لیا ہے کہ اگر حکومت کی طرح سے کوئی چیز ہے تو انہوں نے نو ہی بول دینا ہے تو وہ اس لیے ایک آپ سمجھیں کہ سب کو موقع ملیا تنقید کرنے کا لیکن اصل میں ہی یہ صورت ہے لیکن میں ایسے سوچنے لگی کہ جو لوگ اتنا لگتے لے کے فوراں پیچھے پڑ گئے تنقید کرنے لگے ان کو وہ نظر نہیں آیا جو ایک clip اور سوشل میڈیا پر چل رہا تھا کہ جہاں پر پی ایس ایل کے میچ کے دوران ایک تماشاہی فلسطین کا جھنڈا لے کر آیا ہوا تھا اور اس سے فلسطین کا جھنڈا لیا جا رہا تھا اس کو باہر چھینہ جا رہا تھا یا باہر بھی شاید نکالا گیا اس کو سٹیڈیم سے یہ کیوں ہے اس پہ بھی تو کوئی جواب دے نا پاکستان کی ایزر ریاست جو پولیسی ہے وہ تو پرو پلسٹائن ہے ہم تو فلسطین کے حقوق کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے ہی ملک میں کیوں فلسطین کا جو جھنڈا ہے وہ نہیں لے کے بیٹھ سکتے اس کے اوپر تو کسی نے بات نہیں کی تو یہ مجھے حیرت انگیز بات لگی لیکن اگر اگر غلط رہمی کی بنیاد کے اوپر یہاں ایک آؤٹ آف کانٹیکس ایک چیز سوشل میڈیا پر آئی تو اس کے اوپر جو ہے وہ سب شور مچانا شروع ہو گئے تو یہ ایک عجیب ہوگری معاملہ ہے ہمارے ہاں لیکن میں وہی بات کہتی ہوں ہمیشہ کہ سوشل میڈیا پر جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو اس کو اس کے کانٹیکس میں دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے بجائے اس کے کیا فوری فوری اس کے پر ریاکشن دینا شروع کر دیں اب اسی طرح کا ایک اور معاملہ ہے اور وہ ہے آئی ایم ایف کا معاملہ آئی ایم ایف کو پہلے پیچھ آئے کی طرف سے ایک خط لکھا گیا اب انہوں نے آئی ایم ایف کے آفس کے سامنے امریکہ میں احتجاج بھی کیا ہے اور یہاں پر شہباز گل صاحب بھی خود موجود تھے احتجاج کے اندر اور بیسیکلی ان مظاہرین کا مطالبہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف جو پاکستان کے ساتھ اب نیگوشیئٹ کر رہا ہے قرضے کے معاملات پر اس کو نتھی کیا جائے اس کو مشروط کیا جائے اس بات سے کہ جو الیکشن میں دھاندلی کے الزامات ہیں ان کی فری اینڈ فیر ایک انویسٹیگیشن ہو پراب کیا جائے اور اس معاملے کو سیٹل کیا جائے تو یہ پی ٹی آئی مطالبہ پہلے بھی کر چکی ہے ان سے اور اب انہوں نے دوبارہ اس کا ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ وہاں پہ کیا اب اس کے اوپر پھر وہی جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے تنقید شروع ہو گئی کہ جناب دیکھ لیں یہ ملک دشمن ہیں یہ قوم اسلامتی کے خلاف ہیں یہ ملک کے مفاد کے خلاف ہیں اور بغیرہ بغیرہ اس قسم کے ان کی طرف سے الزامات شروع ہو گئی ابھی تک مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے سالہ کچھ ہتھیا بھی لیا پی ٹی آئی سے مینڈٹ بھی چورا لیا حکومت بنا بھی لیے جیسے تیسے لیکن جو پی ٹی آئی کا فوبیا ہے نا وہ ان کے دماغ سنی نکل رہا ہے کبھی بھی ان سے کچھ بھی بات کر لو پی ٹی آئی بھئی آپ سے آئی ایم ایف کے بارے میں سوال کرو کہ بھئی آپ کیا نیگوشیئٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر بتانی سے شروع ہو جاتا ہے پی ٹی آئی نے دیکھیں خط لکھ گیا یا پی ٹی آئی نے بھئی ان کے خط لکھنے سے تو کوئی فرق ہی نہیں بڑھا یا تو ہو نا کہ آئی ایم ایف نے آپ سے بات کرنے سے انکار کر دیا کہ بھئی پہلے پی ٹی آئی کا مسئلہ حل کرو پھر ہم بات کریں گے جب اس سے کوئی فرق ہی نہیں بڑھا تو اگر وہ کچھ کر رہے ہیں کرنے دیں آپ تو اپنا کام کریں لیکن اس بات کو انہوں نے اپنے حواس کے اوپر سوال کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے یہ کر دیا پی ٹی آئی نے مظاہرہ کر دیا پہلی بات تو میں ہی سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگر اوفیشل کوئی بھی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آتا ہے اس کے اوپر تو بالکل آپ ریاکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ یہ کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ خط کا ان کا ایک اوفیشل ورزن تھا تو اس کے اوپر بالکل تنقید بھی ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی جو جس کا رائے ہے وہ دے سکتا ہے لیکن اگر پی ٹی آئی کے مختلف ووٹر سپورٹر یا کسی شہر یا کسی ملک کے کوئی ان کے وہاں کے لوگ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو آپ پی ٹی آئی کے اوفیشل ٹیم کے ساتھ تو نہیں کنیکٹ کر سکتے کہ یہ ان کی طرف سے ہے مثال کے طور پر میں ابھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ سپورٹرز یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بہت اچھی بات ہے کہ ریمٹنسز گر گئی ہیں اور جو بہرونے ملک پاکستانی ہے وہ اس طرح سے پیسے بینکنگ چینلز کے تھو نہیں بھیجوارے ہیں تو ترسلاتے ذر میں کمی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ اب پی ٹی آئی کے آؤٹ آف پی ٹی آئی لف اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ترسلاتے ذر اور کم ہونی چاہیے تاکہ جو معیشت ہے یہ انہوں نے جو مینڈٹ چوری کی ہے ان کے ہاتھ میں معیشت کی لگامیں کیوں ہوں تو وہ اپنا ایک نیرٹیف رکھتے ہیں اس کے اوپر وہ لگے رہتے ہیں کوئی باتیں ان کی ٹھیک بھی ہوتی ہیں کوئی نہیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں وہ یہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کرنی ہی نہیں چاہیے ترسلاتے ذر وہ یہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سیول ڈس اوائیڈینز کرنی چاہیے وہ یہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ احتجاجیں ہونی چاہیے ہر دورے کے اوپر اور یہ وغیرہ وغیرہ تو ان کے اپنے بہت سارے تجابیز ہوتی ہیں مشورے ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سب کچھ اٹھا کے اور اگدم بھرمار کر دو یہ کر دو وہ کر دو تو یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی کچھ بھی بیٹھ کے سوشل میڈیا پر ان کا کوئی بھی لور ہے فین کلب ہے کچھ بھی ہے کوئی پروٹیسٹر ہے کوئی سوشل میڈیا سپورٹر ہے کچھ بھی ہے اور وہ اگر کچھ بھی آ کے کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کا ایک اوفیشل ورزن ہے اگر وہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات آتی ہے اس کے اوپر تو آپ کر سکتے ہیں جج لیکن ہر کسی کے مشورے کو پی ٹی آئی کا فیصلہ یا پالیسی سمجھ لینا یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کے اوپر ریاکشن کیوں آتا ہے تو بہرل یہ ساری جی آئی ایم ایف کے اوپر جو تھی وہ ان کی چل رہی تھی اس کا ہونا ہوا نہ کچھ نہیں ہے آئی ایم ایف نے پیسے بھی دے دنے ہیں اور غریبوں کا مزید خون بھی نے چوڑ لینا ہے حکومت نے آئی ایم ایف کے لئے انفی ایوارڈ کو آپ دیکھیں یہاں پر جو وفاق نے پیسے واپس کرنا ہے وفاق کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے زیادہ پیسے وہ صوبوں کو دے دیتا ہے تو ان چیزوں کو دیکھیں اس کے اوپر پیپلز پارٹی نہیں مانے گی کیونکہ انہوں نے اٹھارویں ترمیم کی ہی اس طرح سے ہے کہ جو صوبے ہیں ان کو زیادہ حقوق ملیں تو وہ اپنے معاملات بہتر انداز سے چلا سکیں تو ان کے لئے یہ قابلہ قبول نہیں ہے ادھر آئی ایم ایف کی اپنی زہرہ شرائط ہے پھر وہ آئی ایم ایف کی کہے گا بھئی ہمیں تمہارے پیسے چاہیے اگر آپ این ایف سی سے نہیں دے رہے تو بجلی گیس مہنگی کرو یہ نہیں کرے تو یہ کرو یہ نہیں کرے تو یہ کرو شیلز ٹیکس بڑھاؤ اور پھر ٹیکس بڑھاؤ انکم ٹیکس بڑھاؤ اور دو پیسے تو وہ پھر آپ کو سارا جو برڈن ہے وہ عوام کے اوپر منتقل کرنا پڑے گا اور آپ دیکھیں گے انہوں نے اپنے اوپر تھوڑی کچھ منتقل کرنا ہے سب کچھ عوام نے بڑھنا ہے اور وہ یہ کر لیں گے لیکن ان کو تو پوائنٹ سکورنگ کے لئے پی ٹیکس بڑھاؤ کی طرف سے یہ چیزیں ضرور مل جاتیں گے ہائے ہائے پی ٹیکس بڑھاؤ لیکن ان کی وجہ سے کوئی ان کا پیکج جو ہے وہ کوئی رکھنے نہیں لگا اب آجاتے ہیں جی عمران ریاض بھائی کی طرف وہ وی لاغ کیوں نہیں کر رہے عمران ریاض بھائی کی طرف سے کوئی ٹویٹ بھی نہیں آ رہا تھا جب سے وہ رہا ہو کے زمانت پر باہر آئے ہیں تو کافی تشویش بھی تھی اور مختلف لوگ بات بھی کر رہے تھے تاریخ متین بھائی نے سلسلے میں بتایا بھی تھا کہ ان کی طرف سے خود بھی یہ مشورہ دیا گیا تھا عمران ریاض بھائی کو کہ آپ تھوڑا عرصہ ریلیکس کریں ریسٹ کریں اپنی فیملی کو ٹائم دیں مسلسل آپ ایک مشکل ٹائم دیکھ کے آئے ہیں اور آگے پھر اب بھی آگے یہی صورتحال ہو رہے گی تو یہ آپ کے لئے بھی بہتر نہیں لیکن آج گیجٹ سسٹم ہے ان کے کمپیوٹرز ان کے جو ریکارڈنگ کے آلات ہیں ان کا فون مختلف جو ان کی ڈیوائسز ہیں اور ساتھ ساتھ ایون ان کے ہتھیار بھی جو لائسنسڈ صلاحہ رکھتے ہیں عمران بھائی اپنے پاس تو وہ سارا کچھ ابھی تک پنجاب حکومت کے پاس ان کی تحویل میں اور انہوں نے وہ واپس نہیں کیا تو جب عمران بھائی کا فون ہی ان کے پاس نہیں تھا تو وہ فیل ہار ٹویٹ بھی نہیں کر رہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی اس کے بعد سے ابھی تک ویلوگ دوبارہ سٹارٹ کیا ہے اب انہوں نے جو اس کی وجہ بتائی وہ یہ کہ ان کے سارے جو ڈیوائسز وغیرہ ہیں وہ سب اس وقت بھی حکومت کے پاس ہیں اور وہ انہیں واپس نہیں کرے تو انہوں نے اپنے بیگم کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ والا میسج دیا ہے تو اب یہ وہی اگین حرکتیں ہیں بار بار عمران بھائی کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے ان کی آواز بند کرنے کے لیے یہ کچھ ہی حرکتیں جو ہم کی جا رہی ہیں حالانکہ یہ چیزیں آپ کتنی دیر سسٹین کرتے ہیں اگر آپ مزید رکھ بھی لیں گے تو ویلوگ بنانا کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت سارے کیوں ڈیوائسز چاہیے ہیں کوئی بھی ایک عام فون سے بھی وہ بنا کے اس کو چلا سکتے ہیں اور وہ اپنا اکاؤنٹ سے نہ بھی اپلوڈ کریں تو وہ کسی کو بھی دیں تو وہ اس کے اکاؤنٹ سے بھی اپلوڈ ہو سکتا تو آواز تو نہیں رکھتی اس طریقے سے لیکن اصل بات یہ ہے اس میں کہ جو آپ حکومت ہے اس کے حدکنڈے دیکھیں کہ وہ کیا کیا لیول پہ جو ہے صحافیوں کو تنگ کریں ازادی اظہار رائے کا گلہ گھونٹنا اور کس کو کہتے ہیں پھر یہ صورتحال ہے ساتور کے مامنے میں بھی یہی چیز ہے کہ وہ جناب آپ کا سپریم کورٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کیس ہی نہیں بنتا ہائی کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ جی وہ جو نوٹفیکیشن تھا وہ ہے ہی فضول تھا ربش تھا لیکن بندہ ابھی تک جیل میں پڑاوا ہے بھئی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایرسٹ کرنا بندہ ہی نہیں تھا تو بندے کو تو ریلیس کرنے کے آرڈر جاری کرے وہ نہیں کرے تو یہی صورتحال ہمیں ہر جگہ پہ نظر آرہی ہے کہ صحافی جو کوئی کھل کے بات کر رہا ہے وہ برداشت نہیں ہے اور اس کو ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے اس کا گھلا جو گھونٹنے کا سلسلہ وہ جاری ہے اس پر آج جو جد صاحبہ تھی سمن رفت صاحبہ ان کی طرف سے بڑے اچھے رماغ سائے ہیں جو عمران کھان صاحب پہ پابندی والا معاملہ تو اس میں ہرنگ کے طور پر انہوں نے ہی بات کی بھئی آپ کیسے لئے پابندی آئیت کر سکتے ہیں سکیورٹی کی ریزنز کے اوپر آپ کا کام ہے سکیورٹی پروائیڈ کریں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اگر تھریٹس ہیں یا سکیورٹی آپ پروائیڈ نہیں کر سکتے آپ کی کوئی نا اہلی ہے تو اس کی وجہ سے اس بندے کی حقوق سلب کر لیے جائیں کہ جی وہ آپ کسی سری مل سکتا تو اس کا مطلب ہے کل کو عدالتوں پر تھریٹ ہوں گے تو پھر اس کا مطلب بڈالتیں بند کر دی جائیں یا اگر کل کو بزاروں میں تھریٹس ہیں تو پھر بزار بند کریں تو پھر آپ جینہ بند کر دیں تھریٹس تو کہیں پہ کسی بھی بکت ہو سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی لاؤ انفرسمنٹ ایجنسیز کا لاؤ انفرسمنٹ جو پولیس یہ جیوٹی ایلکار ہے ان کا کام ہے آپ اس کو پروائیڈ کریں جو یہ ساری فورسز دیں کس مقصد کے لیے کہ تمام لوگ اپنے نورمل طریقے سے یہ لیکن اگر وہی بات ہے کہ ہوفولی ایک دو دن میں ملاقاتوں مالا مسئلہ حل ہو ہی جائے گا ویسے اب تو شروع بھی ہو گئی ہیں اور اب علیمہ خان صاحبہ سے بھی ہو رہی ہے ویسے میرا میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ اس وقت کافی زیادہ تویٹیا ہے کو ایک قیادت کا فقدان اور ڈس انفرمیشن اور ایک ڈرسٹ ڈیفیسٹ نظر آتا ہے ایک دوسرے کے اوپر ان سب چیزوں کا ایک بڑا اچھا حل یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو اور نہیں تو کم از کم سپوکس پرسن عمران خان صاحب کا مقرر کر دینا چاہیے تاکہ ایک ہی بات ہو جو ایک بندہ کر رہا ہو کہ جو بھی عمران خان کی ترجمانی ہے وہ اس بندے نے کرنی ہے that's it تو وہ پتا ہو کہ اس نے کیا آکتا ہے اور وہ ایس ایس ان کے فیصلے یا جو ان کی گفتگو ہے وہ آ کے بتا دیں ورنہ یہ ہی چل رہا ہے کہ جی اس نے وہ بات خان نے کی نہیں تھی انہوں نے یہ کر دیا اب بریسٹرالی زفر صاحب جو ہیں وہ شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ جی شہر ازل مربا صاحب درست بات کر رہے ہیں کہ جو فیصلہ آبا تھا وہ یہ تھا کہ مجلس وادت المسلمین جو ہیں ان کے ساتھ اتحاد ہوگا لیکن اگلے دن اچانکی فیصلہ کیوں تبدیل ہو گیا اور سننی اتحاد کاؤنسل سے کیوں اتحاد ہو گیا یہ جو ہے بات واقعی تبدیل ہوئی ہے اور جب بعد میں خان صاحب سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو یہ فیصلہ تبدیل نہیں کیا تھا وہ تو اسی بات پر تھے کہ ام ڈیو ایم میں ہی زم ہوگی شستے نہ ملنے کا اس فیصلے پہ ڈال رہے ہیں کہ سننی اتحاد کاؤنسل جو ہے اس سے اتحاد کرنا ہی غلط تھا تو پھر یہ سوال تو بنتا ہے کہ پھر یہ کس نے فیصلہ کیا بھائی اور کس کی مرضی اور اجازت سے کیا جب خان صاحب اصل میں تو پاکستان تاریقہ انصاف کے ہیڈ خان صاحب ہیں جب وہ فیصلہ کر رہے ہیں تو وہی فیصلہ ایکزیکیوٹ ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے فیصلہ وہ کچھ کر رہے ہیں اور ایکزیکیوٹشن اس کی کچھ ہو رہی ہے تو یہ تو ایک سیریس قسم کا پروبلم بھی ہے کرائسس بھی ہے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ جو اس وقت پی ٹی کی سیچویشن چل رہی ہے آپس میں گتھم گتھا ہوئے پڑے ہیں لڑائی جھڑے ان کے فل اروج پر ہیں ان دوسرے کو غدار ڈکلے کریں جو بھی خیر وہ تو پی ٹی کا انٹرنل معاملہ ہے میرا تو اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور سوچ رہی تھی کہ یہ اپنے لیے خود ہی کافی ہے مطلب سار ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑے ہیں جو ان کی سٹریندھ ہے سوشل میڈیا اس کے ساتھ لڑ بھیڑ رہے ہیں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ دوسروں کو ہوگا جب آپ کمزور ہوتے ہیں مثال کے طور پر ابھی شیر حضر مروض صاحب سے ایسی بارے میں بات ہوئی کہ آپ پہ سوشل میڈیا بڑی تنقید کر رہا ہے جو مبشر لکمان صاحب کے ساتھ آپ کی تصویر سامنے آئی وہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کو اتنا بورا بھلا کہہ چکے ہیں بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں غلیظ باتیں کر چکے ہیں آپ ان کے ساتھ کیوں ملے تو اس پہ انہوں نے ریاکشن دیتے ہوئے کہ جی وہ میرے قرآنہ تعلق ہے ان سے اور میرے سامنے تو انہوں نے کوئی بات نہیں کیا اگر وہ کرتے تو پھر آپ دیکھتے میرا ریاکشن کیا ہوتا ہے اور میں ان کے ساتھ اگر بیٹھا ہوں یا میں نے انہوں نے انٹرگو دیا ہے تو وہ میں نے اپنا موقف رکھا ہے party کا ان کی آرڈینس کے سامنے ضروری تو نہیں کہ آپ نے اپنا موقف اپنی آرڈینس کے سامنے رکھنا ہے آپ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ کا موقف کیا ہے تو اس حد تک تو ان کی بات میں لوجک ہے ویسے میں اس بات کی حق میں نہیں ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ جی بس میں نے ایک ہی اسی کے پاس جا کے بیٹھنا ہے آپ اپنا ہر جگہ پہ موقف دیں اور اپنا جو بھی نیریٹیو ہے وہ بیان کریں لیکن اس ساری بات کے دوران مربہ صاحب نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ سوشل میڈیا والے جو ورکر رہے ہیں وہ ورکر رہے ہیں ہمارے باپ نہ بنے یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ انگلی پکڑ کے ہمیں چلائیں گے اور سیاست اس طرح نہیں ہوتی کس کے ساتھ بیٹھنا ہے کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا یہ آپ تو ہمیں سکھائیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں تو اب شیر عظیم مربہ صاحب نے یہ جب بات کی اس پر ورکر اور تب گئے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ورکر کی توہین کر رہے ہیں عمران خان صاحب ورکر کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور آپ انہیں یہ کہہ رہے ہیں اور آپ اگر اپنے طور پر کچھ ہوں کہ بھئی آپ خود بڑے ترم خواہ ہیں اور یعنی آپ اپنے طور پر انڈویجولی کوئی حیثیت رکھتے ہیں تو پھر تو بات بھی ہے آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور پچھلے الیکشن میں آپ کے اتنے کم ووٹ تھے اپنے اس کے اوپر سو ووٹ بھی نہیں تھے اور آج خان کی وجہ سے آپ کو یہ سپورٹ ملیا اور آپ کو سارے ورکرز نے کیوں سپورٹ کیا خان کی وجہ سے تو آج آپ انہی ورکرز کے اوپر جنہوں نے آپ کو ہیرو بنایا آج آپ کو ورکر برے لگ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں تو بھائی جب ورکر ہیرو بناتے ہیں تو وہ آپ سے سوال بھی کرنے کے مجاز ہیں اب یہ کوئی اتھارٹیرین پارٹی تو نہیں بنانی ہے آپ نے جس میں آپ کہہ دیں کہ جی ورکر جو ہیں وہ صرف مانے کھانے کے لیے وہ سوال نہیں کر سکتے آپ اچھا برا کچھ کریں گے وہ آپ سے سوال کریں گے اور وہ بھی اس صورت میں جب پارٹی ایک خاص قسم کے حالات سے گزر رہی ہے اور اس میں سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا قدار بھی ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے تو لہٰذا وہی پارٹی آپریٹ کریں گے اس طرح میں دیکھ رہی ہوں بہت سارے معاملات میں سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بقائدہ یہ بتا رہے ہوتا ہے کہ جی اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے اس کو نہیں ملنا چاہیے یہ کیبنٹ میں یہ کیبنٹ میں نہیں ہونا چاہیے یہ وہ تو اگر یہ بات ہے تو پھر اس سے تو لگتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا فیصلے کر رہی ہے پارٹی کے تو کیا ایسا ہے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے تو اس کے اندر اگین ساری جو جا کے کرائسس نکلتا ہے وہ اسی بات پر نکلتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ایک بندہ جو پارٹی کو لیڈ کرے اور جو پاورفل بھی ہو جس کے اوپر پر کر ٹرسٹ بھی کرے وہ بندہ جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب اگر جیل میں ہے تو ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر ہمیں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آ رہا اس وجہ سے یہ سارے کرائسس بھی ہیں ہر کوئی اپنے آپ میں پارٹی کا دورم خان بھی بن گیا ہے اور ہر کوئی اپنے طور پر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی بڑی قربانی ہیں اور اس کی بڑی خدمات ہیں اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے تو کافی ایک جو ہے مس پھیلاوا نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ کسی طور بھی بہرال اچھا نہیں ہے لیکن فیلحال مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ریالائزیشن نہیں ہو پا رہی ہے اس طور پر اگر تو واقعی طرح جو یہ بات ہے کہ فیصلے کوئی چینج کر رہا ہے تو یہ تو بات ڈگ آؤٹ کرنی چاہیے اور باقی جو اگر چھوٹے موٹے اختلافات ہیں کہ اس کو ٹکٹ کیوں مل گیا اس کو فلان کو یہ کیوں کر دیا تو یہ چیزیں ہر پارٹی میں ہوتی ہیں لیکن ان کو اس طرح سے پبلکلی آ کر ایک دوسرے کے اوپر غدداری کے فتوئی اس پہ دینا شن کردنا یہ تو کوئی اکلمندی نہیں ہے تو اس کو آپ ضرور اختلاف کریں مشورے بھی دیں جمہوری پارٹیز میں ہونا چاہیے یہ سب جواب بھی دینا چاہیے لیکن مروس آپ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے لبولہ جے کو کنٹرول کریں اتنی زیادہ بے اتیاتی سے وہ بات کرتے ہیں کہ بار بار پھر ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر پھر ظاہر ہے وہ بلا وجہ کہ ایک جھگڑے میں بھی آتے ہیں اور کانٹرورشل ہو جاتے ہیں تو یہ ساری جی کہانیاں ہیں آج کی لیکسی کے یہ لوگ سیکھیں گے یا مزید ابھی اپنا نقصان کریں گے لیکن یہ سارا نقصان ultimately تو ظاہر ہے عمران خان کو اور اس کے کاوز کو اور ہے اور پی ٹی آئی کو اور ہے لیکن ابھی ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ آپس کی لڑائیاں جو ہیں وہ زیادہ ہی ڈومینیٹ کر رہی ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلے وی لوگ میں اپنا خیال دکھیں اللہ